14 دسمبر 2019 کو ڈلی کے راملیلا میدان میں ہونے بالی کانگریز کی کیندر سرکار کے خلاف مہا ریلی میں ہیماچل پردیش سے ہزار کانگریز کے نیتا وکارے کرتا بھاگ لیں گے ہائی کمان کی طرف سے ہیماچل کانگریز پردیش دھیاکس کو ریلی میں ہزار لوگوں کو جھٹانے کا ٹارگٹ دیا ہے جس کے لیے کانگریز پردیش ادھیاک کلدیپ سنگھ راٹھور نے راجیب بھابن کانگریز کاریالے میں بیدھائکوں پورو بیدھائکوں اور پورو کارے کارینی پتہ دھکاریوں کو ریلی میں بھاگ لینے کے نردیش دیئے کانگریز پردیش ادھیاکس نے کہا کہ کیندر کی موڈی سرکار کے کاریالے میں ارث ویوسطہ پوری طرح سے چرمرا گئی ہے مہنگائی آسمان چھو رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے کیندر سرکار کے ول جملے واجی کر رہی ہے اور لوگ پریشانی میں ہیں اسی لیے بیپکس میں ہونے کے ناتے کانگریز لوگوں کی آواز کو بلند کرے گی اور کیندر سرکار کے خلاف آندولن کا بگل فوکے گی کلدیپ سنگھ راٹھور نے کہا کہ ریلی میں ہیماچہ پردیش سے لوگوں کو جھٹانے کا ٹارگیٹ سبھی بھیدھائکوں پور بھیدھائکوں اور پدہ دھکاریوں کو الگ الگ تے کیا گیا ہے راشتی اس طرح پر اس مہاریلی کا یوجن کیا جا رہا ہے یہ مہاریلی بھی جو کے اندر سرکار کی غلط نیتی ہیں ان نیتیوں کے خلاف ویروت سوروپ جو ہے کی جا رہی ہے اور مجھے لگتا کہ یہ بہت بڑی ریلی ہوگی اور آنے والے سمیہ میں جو دیش میں ستہ پریورتن ہوگا اس کی طرف یہ کانگریز پارٹی کا جو ہے پہلا قدم ہے اور کانگریز پارٹی آنے والے سمیہ میں دیش میں اور پردیش میں ویپکش کی جو ہے ایک اہم بھومی کا میں نظر آئے گی آج کی بیٹھک میں ہم نے اپنے پورو پدہ دکاری گھن پورو منتری گھن پورو ویدھائک اور موجودہ ویدھائکوں کو ہم نے امنتری گھنے سمنہ سے آنیس چوہان کی ریپورٹ سمنہ سے آئے گھنے